بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پہلی دفعہ بھارت نے وہ کام کیا ہے جو امریکہ بھی شاید کرتے ہوئے اکثر اوقات ڈرتا رہا لیکن اس نے چائنہ کے خلاف ایک جنگ چھیڑ دی اور وہ جنگ تھی ٹریڈ جنگ اب اس تمام صورتحال کے اندر انڈیا کی ٹیلی کوم منسٹری نے آرڈر کیا ہے کہ بی ایس این ایل ایم ٹی این ایل اور پرائیوٹ کمپنیز تمام کی تمام چائنہ کے ساتھ اپنی ڈیلز کینسل کر دیں ان کے ایکوپمنٹس استعمال کرنا مکمل طور پر بند کر دیں اور چائنہ کو کسی بھی صورت پارٹیسپیٹ کرنے نہیں دیا جائے گا جو بھی ٹینڈرز یا جو بھی صورتحال اس وقت انڈیا کے اندر شروع ہو رہی ہیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں یعنی 4G کے حوالے سے کوئی بھی پارٹیسپیشن آج کے بعد چائنہ کی نہیں ہوگی انڈیا کے اندر اور انڈیا کو پوری طرح چائنہ سے انہوں نے کہا ہے کہ ٹیلی کوم انڈسٹری میں کم از کم ہم پاک کرنے کے لیے تیار ہیں یہ اتنی بڑی ڈیویلیمنٹ ہے کہ اب چائنہ اس کا جو جواب دے گا اس سے انڈیا اور چائنہ کے درمیان ایک نئی ٹریڈ جنگ شروع ہونے جارہی ہے دیکھیں چائنہ کی شنگائی ٹرنل انجیننگ کو لیمٹیڈ نے حالی کے اندر کنسٹرکشن کے لیے جو بڈ لگائی تھی جو سب سے لویس تھی یعنی چائنہ کے پاس سب سے لو کاسٹ کے اندر چیزیں بنانے کی فسیلٹی ہے اور یہ بڈ انہوں نے لگائی تھی جو انڈر گراؤنڈ سٹریچ دلی سے میرت ریجنل ریپل ٹرانس سیسٹم ہے اس کے لیے انہوں نے لگائی اس پر بہت زیادہ لے دے ہوئی انڈیا کے اندر کہ آپ کیوں چائنہ کو یہ پروجیکٹ دے رہے ہیں یہ ہو رہا وہ رہا اب اس تمام صورتحال کے اندر ایک کیمپین چلائی گے انڈیا کے اندر کہ آپ چار سو پچاس ایمپورٹیڈ جو پروجیکٹس ہیں چائنہ کی اس پر بین لگائی جائے چاکہ ہم لوکل انڈسٹری کو اٹھائیں اب صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ ٹیلیکوم انڈسٹری کے اندر چاہے ان کے 4G کے حوالے سے ہو یا آگے 5G کے حوالے سے ہو یا کچھ ویو ٹاورز ہو کچھ ویو کچھ چائنہ کی کمپنی کو پروجیکٹ نہیں دیا جائے گا اب چائنہ کا حالی کے اندر جو ایکسپیرینس تھا امریکہ کے خلاف انہوں نے تو امریکہ کی بولتی بند کر دی تھی ہواوے کا جب ماملہ ہوا جب گوگل کا ماملہ ہوا جب پلانٹ شفٹ کرنے کی بات ہی انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسہ بہت زیادہ ہمارے پوری دنیا کو سپلائے کرتے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اب انڈیا کے حوالے سے صورتحال یہ ہے کہ چائنہ سے وہ تقریباً 90 ارب ڈالر سے زائد کی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں اگر اس تمام صورتحال کے اندر چائنہ نے سب سے پہلے اگر بین لگا دیا انڈیا جو تقریباً 74-75 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا ہے چائنہ کو اس پر اگر انہوں نے بین لگا دیا تو انڈیا کی جو لوکل انڈسٹری ہے وہ پوری طرح کچھرا بن جائے گی اگر وہ امریکہ کو نہیں چھوڑتے تو سوچیں وہ انڈیا کا کیا حال کریں گے یہ انڈیا کی اب تک کی سب سے بڑی مسٹیک ہے کیونکہ وہاں پر اوپو ہو ویوو ہو یا بڑی بڑی کمپنیاں زماتو ہو ڈریم 11 ہو یا کچھ بھی ہو وہاں پر جتنی بڑی کمپنیاں ہیں سٹارٹ اپ پروجیکٹس کے لیے وہاں پر سارے کا سارا پیسہ چائنہ کا لگا ہوا ہے اب چائنہ اس کا ایسے جواب دے گا کہ شاید انڈیا نے اس کو سوچا بھی نہ ہوگا اب چائنہ اس تمام صورتحال کے اندر کس کی طرف دیکھ رہا ہے وہ یورپ کی طرف دیکھے گا وہ امریکہ کی طرف دیکھے گا اب اس کو کسٹ سب سے زیادہ مہنگی پڑے گی جتنی ٹیلیکوم انڈسٹری کی چیزیں ہیں اس کی جتنی زیادہ کسٹ ہوگی اتنا انڈیا کے اندر مہنگائی ہوگی ابھی تو انڈیا کے اندر لوگ بہت زیادہ جوش میں آ کر کبھی ٹی وی توڑے ہیں کبھی کچھ کرے ہیں لیکن انکریب جب ان کو ریلائز ہوگا کہ یہ صورتحال تو بڑی خراب ہے اور جب چائنہ بیان لگا دے گا کہ ہم انڈیا سے کوئی پرادک نہیں لیں گے تو اس کا سب سے زیادہ ان کی لوکل انڈسٹری کو نقصان ہوگا اس کا الٹیمیٹلی فائدہ ہوگا پاکستان کو بنگلہ دیش کو اور اردگیر کے دوسرے ممالک ہے پاکستان سے وہ چیزیں لیں گے جو پہلے وہ انڈیا سے لیتے تھے بہت ساری ایکسپورٹ کرتا تھا انڈیا چائنہ کو وہی پرادکٹ وہ کہیں گے پاکستان کو کہ تم بنا کر دو اور سپیشلی جب لڑائی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو ہمیشہ اس ملک کو چانس دیا جاتا جس کے خلاف لڑائی ہو رہی ہو اور اس کا کوئی دشمن سامنے ہو اور انڈیا کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی نظر آتا ہے تو دیفنیٹلی بات ہے وہ پاکستان ہے اور اب اس تمام صورتحال کے اندر چائنہ جو سب سے زیادہ کی رول پلے کرے گا وہ بنگلہ دیش کو اپنے ساتھ میں لانے کی کوشش کرے گا اس تمام صورتحال میں بنگلہ دیش اگر وہ ساتھ میں لاتا ہے تو انڈیا چاروں طرف سے گھرنا شروع ہو جائے گا یعنی پوری طرح اب آپ دیکھئے گا کہ آنے والے دنوں میں انڈیا اور چائنہ کی جو ٹریڈ جنگ شروع ہونے جاری ہے اس کا الٹیمیٹلی نقصان ہوگا انڈیا کو دیکھیں ان کے پاس تقریباً سیونگ میں بتیس سو ارب ڈالرز کے قریب ہے اور انڈیا کے پاس تقریباً چار سو پانچ سو ارب ڈالرز کے قریب ہے باوجود اس کے کہ دونوں کی عبادی لگ بگ سیم ہے اس کے باوجود انڈیا کے پاس وہ کپیسٹی نہیں ہے غربت وہاں پر زیادہ ہے ان کی لڑنے کی اتنی کپیسٹی نہیں ہے اب اس تمام صورتحال کے اندر آپ کو آنے والے دنوں میں جو سب سے بڑی چیز نظر آئے گی وہ یہ ہوگی کہ چائنہ مزید انڈیا کے اندر جا کر علاقوں پر قبضہ کرے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو جہاں پر موقع ملے گا وہ انڈیا کے ساتھ یہی کام کرے گا اب پوری دنیا کے اندر یہ خبر بن کر ابری ہے کہ چائنہ کی پرادکٹس کا بائیکارٹ کرے ہیں انڈینز اگر دیر عرب کے قریب آبادی والے ملک اندر یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی تو پھر باقی بھی آنکھیں دکھانا شروع ہو جائے گی اور چائنہ کی پالسی ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ ایک ملک کو مکمل طور پر پنش کرو اور دس ملکوں کو لیسن دو تاکہ کوئی دس ملک جنہوں نے تمہارے خلاف اٹھنا ہے مکمل طور پر اٹھنے سے باز رہے یہ صورتحال اس وقت پیدا ہو رہی ہے اب آنے والے دنوں میں سب سے بڑا سٹیپ ہم نے دیکھنا ہے کہ چائنہ کیا جواب دیتا ہے مودی کی اصل میں یہ وہ جو تقریر تھی یہ صرف آب چند سیکنڈ کا کلپ سنیے گا جس کے بعد اصل میں انڈیا کے اندر ایک جوش پیدا ہو گیا تھا کیونکہ اس نے کہا ہے ہمارے فوجی مارتے مارتے مرے ہیں اس کے بعد سے ذرا جوش پیدا ہوا ہے پر یہ صورتحال سامنے ہی سنیے گا ذرا کلپ بھارت شانتی چاہتا ہے لیکن بھارت اکسانے پر ہر حال میں یہ چھوٹیت ہر حال میں یہ توچیت جواب دینے میں سکشم ہے اور ہمارے دیوانگت شہید ویر جوانوں کے ویشے میں دیش کو اس بات کا گرب ہوگا کہ بے مارتے مارتے مرے ہیں دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں